اس سیشن کے اندر ہم کور کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی ڈیٹا ہمیں دو سے زیادہ ٹیبل سے فیج کرنا ہو کسی بھی جوائن سے تو ہم اس کو کس طرح سے پرفارم کریں گے یعنی ہم نے ابھی تک جو ڈیٹا فیج کیا وہ کٹیگری اور پڑس کی ٹیبل سے فیج کیا لیکن ان فیوچر کبھی کا باہر نہیں بلکہ میجورٹی ٹائمز ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم ملٹپل ٹیبل سے ڈیٹا فیج کر رہے ہیں اب اس طرح کے سینیریو میں اس طرح کی کنڈیشنز میں آپ کیا کرو گے کہ ہم دو سے زیادہ ٹیبل سے ڈیٹا فیج کریں گے بای یوزنگ جوائنز اب جوائنز کی بھی بہت ساری کٹیگریز ہیں جن کو آپ یوز کر کے ڈیٹا فیج کر سکتے ہیں سپوز اگر آپ انہ جوائن سے ڈیٹا فیج کرنا چاہتے ہیں تین ٹیبل سے وہ بھی پاسیبل ہے ایون تکریبا جوائن سے پاسیبل جو بھی آپ نے پڑھے ہیں ان سب ہی جوائن سے ڈیٹا ملٹپل ٹیبل سے فیج کرنا پاسیبل ہے سوائے نہ جوائن کے سوری سیلیف جوائن کے کیونکہ سیلیف جوائنے کی ٹیبل پہ اپلایا ہوتا ہے اوکے پھر فارم کرتے ہیں سپوز مجھے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں کومن گولم کون سا ہے کٹیگری اور پڑکس کی ٹیبل میں جو کومن گولم ہے وہ کٹیگری آئی ڈی ہے پھر پڑکس اور آرڈرز کی ٹیبل میں جو کومن گولم ہے وہ کون سا ہے پڑک کی آئی ڈی ہونسا کلیر ہے سائے چلنے جی ہم اس کو پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں آتا ہوں کیوریز کی طرف جو بھی ڈیٹا پڑھا ہے اس پر میں اپلایا کر دیتا ہوں کولم آپ کو یاد ہونا چاہیے کون سے آپ فیج کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ اس کے بعد کٹیگری کی ٹیبل سے کیا اٹھانا ہے ہمیں کٹیگری کا نام یعنی کٹیگری ٹیبل ہے اس کے کون سے کولم کو اٹھانا ہمیں کٹیگری نیم کو کاما لگا کے دوسری ٹیبل ہے ہماری پڑکس کی تو پڑکس کی ٹیبل سے ہم نے کیا اٹھانا ہے پڑک کا نام اور کاما لگا کے پڑک کی دوسری کولم جو ہے وہ ہے پرائیز یہ دو کولم ہم نے اٹھا دی ہم سب کلیر ہو گیا پورٹس کی ٹیبل سے ابھی تک میں نے تیسری ٹیبل کا ذکر نہیں کیا تو میں ابھی یہاں پہ mention بھی نہیں کر رہا اور یہ جو میں data phase کرنے جا رہا ہوں یہ میں data phase کروں گا inner joins کس سے inner joins یعنی تین ٹیبل سے data phase کریں گے by using inner join from table کا نام کیا ہے category ٹھیک ہے یہاں آپ کہہ دو کہ بھائی پہلے products کو دے دو products اس کے بعد inner join کون سی ٹیبل ہے دوسری category یہ ہو چکا اب یہاں پہ کیا لگاتے ہیں on لگاتے ہیں on لگانے کے بعد آپ کیا condition لگاتے ہیں کہ جہاں پہ products کی ٹیبل کی category id اگر برابر ہو category ٹیبل کے کون سے columns ہے category id سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم data جب بھی inner join سے phase کرتے ہیں وہ common column کی basis پہ phase کروا ایسے ہی ہے یعنی یہ کیا کرے گا cat id ایک ایسا column ہے جو دونوں tables میں exist کرتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں cat id category کی table میں بھی ہے اور cat id products کی table میں بھی ہے answer clear ہو گیا اسی common column کی basis پہ ابھی یہ دو table سے data phase کر لے گا کون inner join data آرہا answer clear ہو گیا اچھا یہ آرہا data دو table سے لیکن میں نے کہا ہمیں 3 table سے data phase کرنا ہے تو آپ کیا کروگے اب آپ چاہتے ہیں orders کی table سے data date بھی اٹھا لیتے کون سا clear ہو گیا order کی id اور order کی date اٹھا لیتے لیکن اب تیسری table کو کہا لکھیں گے اچھا جی میں نے یہ کون سا join لگا دیا query نیچے ہے کیا ہو sorry ہم نے ایک دو غالم یہاں mention گئر میں ہم full join اوپر query لکھی موڈیفکیشن کر رہے جو کہ نہیں کرنی ہے ہماری query نیچے یہ رہی تو select میں یہاں پہ یہ چیز نے دینی ہے orders کی table سے ہمیں کیا اٹھانا ہے order id اور orders کی table سے ہمیں کی اٹھانا order کی date لیکن آپ on کے بعد یہاں پہ 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 لگائیں inner join condition بھی لگا دی ہے کہ products کی table سے کیا آئے گا یہ والا column جو بھی آئے گا یہاں پہ آکے تیسری table کون سی ہے orders تو آپ نے کیا کیا اب آپ کو پتہ ہے products کی table تو already mention ہے na products کے بعد جو right میں table آئے گا دیکھیں یہ اس طرح سے products کی table آپ نے ایک بار لکھی اس کے بعد آپ نے کیا لکھ دیا category تو product اور category سے date آرہا تھا اب product table already mention ہے پہلے اب ہمیں کیا mention کرنی ہے بس orders کی table تو یہاں پہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ on کے بعد پھر سے inner join لکھا اور میں کیا دے رہا ہوں orders table اس کا مقصد products table already ہے اب صرف کیا دینا ہے orders table اور پھر یہاں پہ آکے again on condition اور پہ کیا بتائیں گے آپ again products کی table میں product id اگر برابر ہے کس کے orders کی table کے product id کے تو data پھیج کر اس کا مقصد جو product order ہوئی ہے وہی آپ کی پھیج ہو کے show ہو جائیں گے ان کی order id اور data جائیں گے there we go show رہے کون سو کلیر ہے اب ہمارے پاس inner join سے ہم data 3 tables سے بھی پھیج کر پا رہے لیکن آپ condition بھی لگا سکتے کیا condition لگاؤگے for example آپ نے کہا جو products order ہوئی ہیں وہ ساری products آرہی ہیں جو orders table میں ہے لیکن میں چاہتا ہوں وہ products آجائیں جن کی order id suppose یہاں پہ condition لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں جو order date orders کی table سے order date جن کی کس کے برابر ہے میں کہتے تا ہوں 30 june کے صرف وہی ہے answer clear ہے اب بھی کون سے آرہی ہیں 29 june 20 june ساری آرہی ہے ن اب میرے اس کو condition اور لگا دی orders کی table سے کیا اٹھاؤ جہاں order کی date 30 june یعنی مجھے صرف order دیکھنے جو 30 june کو آئے answer clear ہو گیا تو آپ یہ condition بھی mention کر کے وہ data select کر سکتے اچھا ابھی کیوں نہیں آر آپ کی یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیا issue اچھا جی اس میں مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس value جو ہے 30 space june لکھا ہے اور ہم کر رہے ہیں exact match equal operator کے through تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا space لگا کے پھر اگر ہم searching کریں گے تو یہ data آ جائے گا کیونکہ ہم like operator نہیں لگا رہے ہیں ہم صرف کیا لگا رہے ہیں exact match لگا رہے ہیں answer clear ہے تو 30 space june لکھیں گے کیونکہ value جب آپ insert کی تھی 30 space june لگا ہے answer clear ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کیا لگانا چاہتے ہیں اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ پھر وہ exact approximate match کو maintain کر سکتے آپ in operator بھی لگا سکتے آپ like operator بھی لگا سکتے answer clear ہو گیا صحیح یہ آپ یہاں پہ کیا گتا سکتے تھے where on end orders date اس کے بعد آپ کیا لگاتے equal نہیں لگاتے in لگاتے اور بتاتے 30 اور دوسری کونسی date ہے 30 June کی کہ مجھے 30 June اور 20 June کا data دیکھنا ہے تو ہم اس طرح سے بھی select کر سکتے تو ہم in operator بھی لگا سکتے answer clear ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ چاہیں تو end لگا کے equal to operator کے through data کو فیج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو in operator لگا کے data کو فیج کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو like operator کو use کر کے data فیج کر سکتے ہیں answer clear ہو گیا میں یہ آپ کہ دیتا ہوں where orders کی table سے order date like ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب پہلے پہلے کیا ہے suppose میں دیتا ہوں 30 یا june جس میں آجائے اور end میں کس میں end میں تو میں پہلے percentage symbol لگاؤں گا بعد میں کیا دے رہا ہوں june تو جس جس آپ کی date میں last june لکھا ہوگا data ہمارے پاس آجائے یعنی سارے record آجائیں answer clear ہو گیا تو آپ چاہیں تو like operator سبھی use کر سکتے آپ چاہیں تو in operator سے equal سے یا ہمارے پاس اور بہت سارے چیزیں ہیں جو use ہوتی ہیں top آپ نے پڑھا تھا aggregate functions ہیں ان ہی joins کے ساتھ mix کر سکتے in future شاید آپ group by commands use کر نی پڑے جب ہمارے پاس big data ہوگا answer clear ہوگئے یہاں ٹھیک ہے تو یہ تھا inner join کے through ہم 3 table سے data phase کے بعد ہم EQ join سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح 3 table سے data phase کیا جات